آج الحمدللہ ہم لوگوں کو آئے وے دو سال ہوئے اور بہت ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ جو اس وقت پروگریس ہوئی ہے اور ڈیولپنٹ ہوئی ہے ہیلتھ کے اندر اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی جو ہمارا جائزہ ہے وہ بتایا جائے تاکہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے حالات کس طرح بہتر ہوئے بسم اللہ تو ہم کووٹ سے ہی شروع کریں گے وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پنڈیمک جس سے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں اور اس وقت بھی کووٹ کا زور ایسے ملکوں میں جیسے کہ امریکہ ہے پھر اپنا برزیل ہے میکسکو ہے پھر ویسٹن یورپ ہے اور پھر انڈیا اور ایران جو ہمارے ہمسائی ملک ہیں اس وقت دوبارہ ایک ریسرجنس آئی ہے اور بہت تعداد مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور پوری دنیا کے اندر تقریباً اس وقت دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کا انتقال ہوئے اس وائرس کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا پنڈیمک ہے اور الحمدللہ اس وقت پنجاب میں جو سچوئیشن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں آج کے دن کے اندر ٹوٹل نمبر جو ہمارے سامنے آئے ہیں آف کیسز وچہ کنفرمڈ آر ایٹی سکس یعنی پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر چھاسی کیسز سامنے آئے ہیں اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ کسی قسم کی کوئی فٹیلیٹی نہیں ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اور ٹیسٹ کی تعداد جو ہم نے کی ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ ہزار ٹیسٹ کیے گئے تھے تو پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ٹیسٹ کیونکہ کم ہوتے ہیں تو اس لیے کیسز سامنے جو آتے ہیں وہ کم ہیں میں آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ تقریباً ساڑھے بارہ ہزار ٹیسٹ کیے گئے which by itself indicates کہ ہم نے کتنے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑھا دیئے ہیں خاص طور پر جب سے ہمارے سکول کھلے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ ویجلنٹ رہیں اور مسلسل رینڈم سیمپلنگ کی جاری ہے پانچ فیصد سٹوڈنس کی ان کے استادوں کی اور اس کے علاوہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی پوزیٹیو نکل آئے تو پھر اس کی کانٹیکٹ ریسنگ شروع ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جو سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک مسلسل مونٹرنگ ہم کرتے رہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ کوئی تبدیلی آئے اس شرعہ کے اندر اور نمبر آف پیشنٹ بڑھنے شروع ہو جائیں تو ہمیں حفاظتی دام اٹھانے پڑتے ہیں ابھی بھی سمارٹ لوگ ڈاؤنز چل رہے ہیں جن علاقوں میں زیادہ مریض آئے ہیں دو سے بھی زیادہ آتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہر قسم کی حفاظتی تعداد بھی اختیار کریں اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا پرفارمنس جو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کل میرے پاس ڈیفٹ والے آئے ہوئے تھے ورلڈ ہیلتھ آئیزیشن والے اور سب نے کہا ہے کہ اس وقت خاص طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح مینج کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے اور بہتر سے بہتر جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں جتنی آپ نے اچھے پرفارمنس کی ہے جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پچھلے آٹھ ماہ کے عرصے کے اندر میرا خیال ہے وار فوٹنگ پر جس طرح کام ہوئی جس وقت کوویڈ آیا تو ہمارے پاس ایک لاب تھی اور اس لاب کی کپیسٹی تین سو سے لے کے چار سو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کروا سکتے تھے اور بہت ضروری تھا کیونکہ ویلڈ ہیلٹ آگنائزیشن کی یہ ہمیں ایڈوائز تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے دونوں ڈپارٹمنٹس کو کہ جس محنت سے اٹھارہ بی ایس ایل لیب نئے کریئٹ ہوئے ہیں اٹھارہ اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دی گئی ہے میں نے کہا تھا کہ ڈسٹیبیوٹ کر دیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں کہاں لاہور کے اندر ہی صرف نو نئی لیبارٹریز بی ایس ایل لیول کی جو تاکہ ٹیسٹوں میں کبھی کسی قسم کا کوئی پروبلم یہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہیں ایک تو یہ میں کوبٹ کے بارے میں آپ کو سارا کلیر کر دیا کہ ایک تو لابس کی ڈیویلپنٹ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ we have developed more than 20,000 between primary and شریف ہاسپٹلز more than 20,000 facilities for کوبٹ patients this 10,000 beds تو ہمارے oxygenated beds ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی مریضوں کو ضرورت پڑے تو oxygenated beds number of ventilators were increased by more than 200 تو یہ ساری جو کام ہیں یہ کوبٹ کے دوران ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ fertility rate باقی ملکوں کے مقابلے میں پنجاب کا بہت کم رہا ہے اور پنجاب کے اندر اس وقت بھی infectivity rate جس کو کہتے ہیں کہ ہماری infection rate کیا ہے باقی سوموں کے مقابلے میں ہم ان سے بہت بہتر ہیں ہمارا ابھی بھی infectivity rate is low تو تو ایک تو یہ میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ کوویٹ کی اوپر آپ کو ساری information مل جائے اب ہماری جب حکومت آئی تھی تو جب جائزہ لیا گیا تھا departments کا تو افسوسر سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً پچاس percent vacancies تھی نوکری جو ملازمت ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں ہسپتال میں اگر میں سو فیصد کام expect کرتی ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں کو کوشش کروں کہ مکمل سٹاف دیا جائے پچاس فیصد اگر آپ سٹاف دیں تو ان سے آپ سو فیصد کی expect نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 100% in performance دیں گے تبھی naturally hospitals کے اندر مریضوں کو زیادہ دیر انتظار بھی کرنا پڑتا تھا اب پوری کوشش کی گئی ہے اور record یہ میں on record لانا چاہ رہی ہوں تاریخ میں اتنی بڑی recruitment آج تک کبھی health department 32000 بندہ 32000 پیپل آپ کو بھی ہم distribute کریں گے یہ آپ ملیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر level کی اوپر چاہے وہ paramedical staff تھا چاہے آپ کے what we were talking about doctors we were talking about nurses جس کا نام لے ہم لوگ کو نے آپ کو ساری details بتائی ہے ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ ریکروٹ کیے گئے بتیس ہزار بندے جو ہیں اس پچھلے ڈیوڑ سال کے عرصے کے اندر ریکروٹ کرنے کے بعد اس سے بڑی آج تک ہسٹری میں ریکروٹ منٹ نہیں ہوئی اور ابھی بھی ہماری جو خالی پوستے ہیں اس کی ڈیٹیل میں بت کہوں گی ضرور دونوں ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور آپ کو بتائیں so the highest number of people who have been employed اور جو اچھی بات ہے they have been all employed through transparent public service commission NTS کے through proper competition کے through باقاعدہ website کی اوپر اس کی ساری ریزلٹس آ جاتے تھے کسی قسم کی کوئی سفارش سب میرٹ پہ کام ہوا تاکہ ہم نے لسٹیں لگا دی تھی جو ہمیں public service commission نے بھیجی تھی تاکہ اگر کوئی بندہ کی کوئی grievance ہے تو وہ immediately پیش کر دے کہ مجھ سے کم نمبروں والا یا مجھ سے کم position والا جو ہے اس کو کوئی بہتر position مل گئی تیس ہزار کی امپلائیمنٹ میں ایک لٹیگیشن نہیں سامنے آئی کسی بندے نے کوٹ بھی نہیں گیا کہنے کے لیے کوئی غلط کام ہو ہے تو دیٹ کریڈ گوز ٹو گورنمنٹ فرم دس پٹیکل ریزن کے ہم نے منٹین کیا اور جن جن لوگوں کی امپلائیمنٹ ہم کرتے رہے ان کے باقاعدہ نام جو ہیں وہ باقاعدہ ویب سائٹ کی اوپر اویلیبل تھے تیسری امپورٹن چیز ہے انفرا ساکچر ہم نے جب ٹیک اوور کیا آپ کے سامنے ہی حالات ہیں ٹوٹل نمبر او بیڈز اویلیبل بود پرائیمری اور سیکنری ہیلتھ کیر اور ٹرشی کیر پچاس ہزار بیڈز اویلیبل تھے ہمارے پاس پابلک سیکٹر ہوس کے اندر اب ہم نے ایک بہت بڑی ہکولین کوشش کی ہے کوویڈ کے باوجود کوویڈ کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو سیچویشن فائنانشل سیچویشن کے حالات اتنے خراب تھے کہ صرف میرے ڈیپارٹمنٹ میں بتیس عرب روپے کے مور دن تھرٹی ٹو بلین روپیز کے ڈیس آرنٹ چیک تھے ان ڈیس آرنٹ چیک کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم تھا کہ ہم تھرٹی بلین کی ڈیفیشنسی پر کام کر رہے تھے اس کے باوجود آج الحمدللہ عمران خان صاحب کی وزن اور عثمان بزدار صاحب کی وزن کیونکہ ہمارے لیے سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز جس کے ہم سگنٹری ہیں جو ہم نے ایک انٹرناشنل اگریمنٹ کی بھی ہے کہ ماں اور بچے کے لیے ہم بہتر سے بہتر سہولتیں دیں اس کو چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہم تقریبا اٹھارہ سو نئے بیڈز ایڈ کر رہے ہیں سات مدر اینڈ چائل ہسپٹل بن رہے ہیں سب سے بڑا ہسپتال جو ہے وہ گنگا رام میں بن رہا ہے وہ سکس ہنڈرڈ بیڈ ہسپٹل ہے جس کے اندر gynecological oncology جس کے اندر uro gynecology fetal medicine اور پھر سب سے important in vitro fertilization یعنی یہ جو assisted reproductive techniques وہ بھی ایک غریب آدمی کے لیے وہاں یہ سہولت موجود ہوگی سو اٹھ سکس ہندر بیڈ ہسپٹل totally made entirely for women and child along with advanced ہماری neonatal nurseries وہ بھی وہاں موجود ہوں گی اس کے علاوہ ہسپٹال جو ہم بنا رہے ہیں ایک under construction میہ والی میں ہے 200 bedded hospital اس کے علاوہ اب جو ہمارے پانچ PC ones کل ہمارے through ہو گئے ہیں جس کی basis پہ اگلے ڈیر مہا کے اندر گراؤنڈ بریکنگ کر کے سیالکورٹ جہاں 200 bedded hospital بن رہے اپنا راجنپور اٹک لیا بھابل نگر اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ اور رہے گی سیالکورٹ 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 سو بھی سٹارٹ لہور میہ والی سیالکورٹ اٹک لیا بھاول نگر اور راجنپورٹ سو سیون مہدر اور جو سب سے بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے نرسنگ کی طرف آج تک کبھی دھیان نہیں دیا تھا ہم نے نرسنگ کی کپاسٹی بڑھائی نہیں تھی ہر مہدر اور چائل ہسپٹل کے ساتھ پانچ کے ساتھ اس وقت ہم ایک نرسنگ کاللج بنا رہے ہیں وی آر کنسٹرکٹنگ فائف نیو نرسنگ کاللج سیون سیالکورٹ میں کیونکہ موجود ہے اور گنگرام میں کیونکہ موجود ہے باقی پانچ جگوں پہ نئے پانچ نرسنگ کاللج ساتھ ساتھ بن رہے ہیں تاکہ ہم نرسنگ کی ٹریننگ کی کپاسٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے اس کے علاوہ دو بہت بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں نشتر ٹو جو میرا خیال ہے چار دہائی میں آج تک پہلے ملتان کو کسی نے اتنا ہسپٹل نہیں دیا الحمدللہ گیارہ عرب کر پروجیکٹ ہے بیسیکلی فرس فیس جو ہے فائیٹ فنڈیڈ بیڈیڈ ہسپٹل اس وقت وہ زیر تعمیر ہے چار ہسپٹل ہمارے اس وقت زیر تعمیر ہے میں آپ کو دوبارہ دھورانا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود کے کووٹ کے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ہسپٹالوں کی کنسٹرکشن نہیں روکی اور یہ چار ہسپٹال جو ہیں یہ مسلسل انڈر کنسٹرکشن ہے اور انشاءاللہ ان کا جو جسٹیشن پیرید ہمیں دیا گیا جو امید ہے کہ نشتر دوہزار بائس کے اندر تیار ہو جائے گا اور یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں جیسے آپ گنگر آم کو دیکھیں یہ ساتھ رب کا پروجیکٹ ہے جتنے مدر اور چائل ہیں بہت بہت بڑی انویسمنٹ جو ہے وہ ماں اور بچے کے لیے کی جاری ہے ابھی ایک نیا پروپوزل جو ہے وہ گجرات کے اندر بھی ہم ایک نیا جگہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایڈی پی کے اندر ہم اپنا مدر اور چائل گجرات بھی ڈالیں گے آپ کو ایک اور بھی میں بات کارڈیالوجی کی یونٹ بن رہی ہے اس وقت نیا کارڈیالوجی کا ہسپٹل دی جی خان کے اندر ابھی تک ہمارے جتنے ہسپٹلز ہیں اس میں آپ کو پتہ کہ کارڈیالوجی کی جو یونٹ ہیں فیصلہ باد میں ہے راول پنڈی میں ہے ملتان میں ہے اور دی جی خان میں بنایا جا رہے اور یہ بھی یونٹ انڈر کنسٹرکشن ہے تیسری بہت امپورٹن چیز ہے یہ تو ایسے مجھے پہلے ہی ذکر کر دینا تھا اس کے بارے میں لیکن جیسے جیسے وہ سہت انصاف کارڈ سہت انصاف کارڈ چھتیس کے چھتیس اسلام میں بانٹا گیا ہم نے اس جولائی تک مکمل کرنا تھا کوویٹ تھی اب تک ہم ستر لاکھ میں سے باون لاکھ لوگوں کو یہ کارڈ دے چکے باون لاکھ لوگوں کو کارڈ دے چکے اور اس میں کوئی تقریبا دو لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ اس ٹویٹمنٹ سے مستفیز ہو چکے ہیں دو سو پچھتر پرائیوٹ ہسپٹلز اور ہمارے جو کارڈک ہسپٹلز سب کو ہم نے پینل کر دیا اس وجہ سے ہم نے کوئی تقریبا بیس ہزار بیڈز جو ہیں وہ غریب آدمی کے لئے بڑھا دی گئی تاکہ وہ اپنی جا کے اگر سرکاری ہسپتال میں نہیں آنا چاہتے اور ان کے پاس کارڈ ہے ہم بیسے ان کو انکریج بھی ہیں اس کے اندر ڈالیسس کی ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیسکلی صحت انصاف کارڈ کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ امران خان صاحب نے خیبر پختون خواہ کے اندر یونیورسل کبریج کے لئے کہہ دی ہے اور وہاں تقریبا ہر بندے کو جو نہیں لینا چاہے کارڈ کبریج دی جاری ہے اسی بیسس پہ ہمیں بھی انسٹرکشن مل گئی ہیں کہ ہم اپنا جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کی ایکسپانشن کریں اور کوشش کریں کیونکہ ابھی تو پورست اف دی پور کو دیا گیا تھا تو جو ہمارا لور سوشو اکنومک گروپ ہے جس کو ہم میڈل کلاس ان کے لئے بھی سارے کارڈ کی اوپر اس وقت کام ہو رہے تاکہ ہم مزید اپنی ہیلتھ کارڈ کی ایکسپینشن کریں کوشش کرنے لگیں کہ جس طرح کا خیبر پختون خواہ میں ہوا اسی طریقے سے ہم پنجاب میں بھی دے سکیں خان صاحب کی ہمارے پاس آگئی ہے اس کی اوپر کام ہونا شروع ہو گیا مہینے چھ ہفتے کے بعد ہم آپ کو اپنا فیز وائز انشاءاللہ پروگرام بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے مزید کارڈز کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہیں پرائیم منسٹرز انیشیٹیف ہیلتھ انیشیٹیف آپ پتا ہے کہ بہت بڑا پروگرام اس کے ساتھ ہم نے دف ٹیل کی ہے جو آرٹ زلو میں ہے جہاں جتنے بیسک ہیلتھ انیشیٹیف ان کو ہم 247 کر رہے ہیں ہمارے آنے کے بعد تقریباً 280 بیسک اس سے پہلے 1000 تھے جو 247 سروس دے رہے تھے ہم نے 280 انکریز کی ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایڈی پی کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 2500 یعنی 2500 جتنے ہمارے بیسک ہیلتھ انیٹس ہیں یہ سب کسیب 247 ہو جائیں اور خاتون کو جو حاملہ خاتون ہے اس کو سہولت اپنے گھر کے قریب ملے اور اس کو کہیں دور جانا نہ پڑے اور اگر خدا خواستہ کوئی امیرجنسی ہو تو اس کے لئے بہت ہمارا روبسٹ قسم کا ایمبلنس سسٹم ہے جو اس خاتون کو وہاں سے لے کے اینڈ شی ڈیکن ٹو ٹرش کیر اور سیکن کیر ہاسپٹل تاکہ اگر خدا خواستہ کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو اس کو سرجیکل انٹرونشن مل جائے ایک جو بہت بڑا ملزمواری ہے پنجاب کی اوپر وہ ہمارے ورٹیکل پروگرامز کی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ شور مچتا ہے ایڈز پہ کچھ نہیں ہو رہا کیا کہتے ہیں ہیپٹائیڈس پہ کچھ نہیں ہو رہا پھلان چیز پہ بہت نہیں رہا جو ہاں وہ مقصوص کیے گئے فور ورٹیکل پروگرامز اور جو ورٹیکل پروگرامز کی اس وقت ہماری پرفارمنس ہے میں ابھی کہتی ہوں اسکرش صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو ورٹیکل پروگرامز ہیں ان کی کیا کیا پرفارمنس ہے اس کے علاوہ بہت تنس کیا جاتا ہم پہ کہ ہم نے تو بھی ایک جو بیسکلی ہاسپٹل انکمپری دو ہزار بارہ سے چل رہا تھا وہ آپ کو بتا کہ ہم نے کوویٹ کے دورانیاں میں بہت حد تک اس کو فائل کر دیا اگلے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی رکھی اور اسی طرح کوویٹ کی سیچویشن رہی تو یورالیجی کا جو ہاسپٹل ہے اس کے سارے پیسے جو ہیں جو اس کے مکمل کرنے جس کے اندر اب تو ان کا صرف ریونیو رہ گئے آرہیڈی وہاں تھرڈی ٹو ڈیالیسی مشین آرہیڈی آگئی ہیں اس کے سارے پیسے ہاسپٹل اگر 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 اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کوویٹ کے حالات اسی طریقے سے رکھے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہم نے وزیر آباد کارڈیالوجی انسٹیوٹ جو ہے اس کو ورکنگ پوزیشن میں لے کے آئے اور آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت اس انسٹیوشن کے اندر میرا خیال ہے اس وقت کیابج جو سب سے کامپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے دو یا تین دو یا ڈھائی سو میرا اگر دو سو سے ڈیفنیٹلی زیادہ کیابج ہو چکے اس کی مزید ایکسپینشن کے لیے ایک بافر رکم جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں اس پہ مزید سہولت دینے لگے تاکہ گجرات وزیر آباد اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو لہور آنے کی ضرورت نہ پڑے اور راول پنڈی جانے کی ضرورت نہ پڑے جس کو ہم نے فنکشنل کیا آپ نے آنے کے بعد اب مزید اس کی ایکسپینشن کی اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دسمبر تک وہ ایکسپینشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور تعداد جو مریض وہاں ٹینڈ کرتے ہوں ان کی تعداد ہم بڑھا سکیں گے میں ہسپٹل ویسٹ سپوزل ہسپٹل ویسٹ اسپوزل کی اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو اچھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے 26 کے 26 ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل سب کے اندر انسینیریٹر لگ چکے ہیں ویسٹ اسپوزل is being done بلکہ ہمارے جو ڈسٹرک ہسپٹل 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 جس کے اندر ہم ویسٹ سپوزل ہے وہ مائکرو ویو کے تھو کریں گے مائکرو ویو سے ایک جو ویسٹ ہے اس کا حجوم جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا پورا اس وقت پی سی بن رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے کے اندر پی سی ویسٹ جو ہے گو تھو اور وی بلکل ایک وہ کہتے ہیں نا کمپریہنسی پروگرام پر دسپوز آف آل آو بیسٹ میں آخر میں ایک تو ریکویسٹ کروں گی پہلے کیپٹن عثمان صاحب کو کہ ذرا آپ کو ورٹیکل پروگرام کی ڈیٹیل بتائیں یہ بہت ضروری ہے بجائی یہ ہے کہ یہ ورٹیکل پروگرام جو ہیں یہ بہت یعنی گیارہ عرب روپے جو ہیں یہ ایک علیہدہ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم سہولتے بیٹھ بیٹھ سب سے پہلے جو ہمارا پروگرام آن ایمونیزیشن اس کے بارے میں بتاؤں گا اس سال دوزار بیس کے بجٹ میں 6.26 عرب روپے جو ہیں وہ اس سب سے زیادہ تنقید اس پروگرام پہ تھی وہ یہ تھی کہ آٹ ریخ جو ہمارے ویکسینیٹرز کی بہتر نہیں تھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دو ہزار لئے ویکسینیٹرز پورے پھنجاب کے اندر ان کی پوزشن پہلی دفاع اتنی بڑی تعداد میں پوزشن کیلئیٹ اور ایک لاکھ سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹرینیم جو ہے وہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے تحت جو ہے کرونا کے دوران کروائی اس وقت چھے سو پندرہ پی پی آئی سینٹرز کو ہم نے ریمیلیٹیٹ کیا انہیں امبرومنٹس کی پرانی انہ کی اصطہ حالتی کو امبروف کیا گئے دو دن پہلے ہماری پی دی دی پی مٹین نے نیا ہمارا پروجیکٹ اپروف کیا ہے اس کے تحت اگلے تین سال میں مجاب کے تمام بی ایش ایس ہو جائیں گے اس کے بعد مجاب میں کوئی بی ایسا نہیں رہے گا جو چوبیس گھنٹے سہول لوگوں کو نہیں دے ہماری ایک مجھے یہاں بڑی پاپولر ہے جو کہ ڈیلیوری کی سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں اس کے تحت اب تک ایک لاکھ پچھتر ازار پانچ سو لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے امرجنسی کیسز کے لیے اس میں اب تک ستاون لاکھ کالز جو ہیں وہ آٹینڈ کی ہیں ہماری اس آمول سرویسے غزائیت کی کمی کا شکار بچوں کے لیے سو ببر میں اٹھاہیس ٹیپ اٹھاون سوری اٹھاون سٹیبلیزیشن سینٹر جو ہیں وہ بنایا گئے جس کے تحت جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے اس کی کنڈیشن کو اپروف کرنے کی کام ہو رہا ہے اگر پیوینشن اینڈ کنٹول آف نون کمیونکمیل ڈیزیزز کی بات کریں تو یہ ہمارا ایک اگین فلیکشیٹ پروگرام ہے جس کے تحت اب ہم کنجاب میں ایک سو تیس سپنیننگ ڈیسک اور کلینکس جو ہے اس کا قیام عمل میں لات چکے ہیں کل سے یعنی کے جکم اکتوبر سے ہم نے ویل گومن کلینک کے نام سے لہور میں اور انکانہ صاحب میں پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیئٹ کیا ہے جس کے تحت ہم عورتوں کی سکریننگ جو ہے وہ انکانہ صاحب میں اور لاہور میں کریں گے اور اگر پائلٹ کی سکسیس ہوئی تو یہ انشاءاللہ پورے پنجاب میں یہ پیننس بنائے جائیں گے کالی سے ہم ایک نون کمیونکیبل ڈیزیز ایویرنس اپٹیکیشن کا اجرا بھی کر رہے ہیں یکم جولائی دوہزار اٹھارہ سے لے کے تیس جن دوہزار بیس تک کل دو بیس لاکھ لوگوں کی جو ہے سکریننگ وہ نون کمیونکیبل ڈیزیز کے والے سے کی گئی ہے اور اس میں جو نیہ ریجسٹر کیا گیا کہ مریزم کی تعداد اس کی ساڑھے چھے لائے ہیں انفیکشن کنٹرول ڈیزیز کے بات کرے تو اس وقت ایک سو پچپن ہیلک کیئر فیسیلٹیز میں سات سو اسی بیسٹ مینجمنٹ سٹاروز میں ان کو انگیج کیا گیا ہے تمام جو ہماری ہیلک کیئر فیسلٹیز ہیں ایک سو پچپن اس میں ہسپتالوں کا بیسٹ اٹھانے کے لیے مخصوص گاڑیاں موجود ہیں جو کہ ہسپتالوں کا بیسٹ اٹھا کر اس کو ڈسپوز آف کرتی ہیں ہمجاب میں ہم نے پرائیمری ہیلک کیئر فیسلٹیز کے جو چھبیس عزلہ ہیں اس کے اندر ہم نے جو ایک انوائرمنٹ فینڈلی انسینریٹرز ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں اور دو ہزار سے زائد ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے اب تک ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد ہیلک پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے چونتیس لاکھ سے زائد جو ہسپٹل بیسٹ ہے اس کو انسینریٹ کیا گیا ہے اب تک اس درمیان میں آپ نے دیکھا ہے جب کوویڈ آیا تو کوویڈ کے جو ہمارے کارنٹین سینٹرز بنے جو کہ فارٹی نائن تھے انتادات آداب میں پورے پجاب میں اس سے بھی تقریباً ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کیلو گرام جو ہسپٹل یا ویسٹ تھا ان کے لوگوں کے زیر استعمال جو چیز تھی انسینریٹ کیا گیا سیف طریقے کے مطابق اور ان کو ایدر وائز رسپوز آف نہیں کیا گیا ہیپٹائٹس کنٹرل پروڈرم کی بات کریں تو تو سیونٹین ایٹی میں چھ ہزار پانچ سو ننانوے لوگوں کو ہیپٹائٹس بی اکاسی ہزار آٹھ سو سترہ لوگوں کو ہیپٹائٹس سی آہ کا علاج کیا گیا اور دو لاکھ انیس ہزار لوگوں کو مریضوں کو ویکسینیشن پروائیڈ دی گئی ایٹھارہ انیس میں آٹھ ہزار چار سو انتیس لوگوں کو ہیپٹائٹس بی اور ستاون ہزار چار ستیس ہیپٹائٹس بی کے لوگوں کو علاج کیا گیا جبکہ تین لاکھ انانوے ہزار مریضوں کی ویکسینیشن دی گئی یئر ٹوئنٹین 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 میں جو کہ ہمارا آدھا سال تقریبن کوویٹس افیکٹ ہوا اس میں بھی ہمارے اس پروگرام کی پرفارمنس ہے وہ بہتر رہی ہے سات ہزار سات سو نوے ہیپٹائٹس بی کے اور اچاسی ہزار نو سو انتیس ہیپٹائٹس سی کے مریضوں کو علاج کیا گیا جبکہ پانچ لاکھ تریپن ہزار مریضوں کو ویکسینیشن پروائیڈ کی گئی ہے جو عدیت پانچ سالوں کے لیے جو ہمارا فلیکشپ پروگرام نیشنل لیبل پر انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے اس میں اٹھاون ارب روپے رکھے گئے ہیں جس میں کہ ہیپٹائٹس کی ریمنشن میں کام کیا جائے گا اگر ہم ایئرز کنٹرول پروگرام کی بات کریں ایئرز کنٹرول پروگرام نے بھی کوویٹ کے دوران کام کیا فروری دوہزار بیس سے لے کے اب تک چھ ہزار سے زائد افراد کی سکریننگ کی گئی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی چھ سو سے زائد نئے لوگوں کو پروگرام کے تحت ریجسٹر کیا گیا ہے اور تقریباً چپن ہزار سات سو چوالیس ٹی وی کے مریضوں کو بھی اچ آئی وی کی سکریننگ کی گئی ہے اور تمام ہمارے جو آٹھ ریجنل لیبارٹریز ہیں اس میں کام کرنے والے حملے کی ٹریننگ کروائی گئی ہے چھ بیس پرگری سے اب تک تین لاکھ بیانمی ہزار سے زائد سیمپلز دیئے جا چکے ہیں اگر ہم ٹی وی کنٹرول کی بات کریں تو سوگو بر میں چھ سو پچپن مایکروسکوپی لیبز ون ہنڈرنے سکٹی ایٹھ جین ایکسپرٹ لیبز پانچ کھلچل لیبز اور دو بیسی سی سی لیبز کام کر رہی ہیں کوبیٹ کے دوران بھی ہم نے یہ جو لیبز تھی انہی لیبز کو اپگیٹ کر کے اس میں ہم نے کوبیٹ کا کام بھی شروع کیا ایک فلیکشپ پروگرام جو ہم ٹی وی کے تحت لے کر آ رہے ہیں وہ ہم ٹی وی کے مریضوں کو ان کے گھروں میں دوائی پروائی کرنے کا پروگرام ہے جس کو انقریب ہم آپ کے سامنے لارچ کریں گے تمام ہسپیٹلز میں ٹی ایچکو لیبز کے اوپر ہماری جین ایکسپرٹ لیبز موجود ہیں اور وہیں پر دور سٹیپ ان کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ڈرگ سینسٹیو ٹی بی کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ تقریباً کنٹرول کر لیا ہے اور ڈرگ ریزسٹن ٹی بی کے لیے ایک کامپریہنسیف پلان بنایا ہے جس میں اویرنس ایک میجر ٹول کے طور پر ہم نیوز کریں گے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کا بھی کام بایا جائے اس کے ایک جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں یہ میں آپ کو بڑا کلیرلی بتاتی جاؤ اتنا ہم نے سفر کر رہے ہیں جس وقت ہم آئے ہیں یہاں تو جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہنہ پروفیسرز کی کمی اسوشیل پروفیسرز کی کمی اسسسٹن پروفیسرز کی کمی وجہ یہ تھی کہ جو ریگولر اپوائنٹمنٹ ایک استاد کی ہونا اتنا ضروری تھا کیونکہ آپ جب تک کسی کو ریگولر اپوائنٹ نہ کریں تو ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے پریننگ کا which is required through a regular service تو میں آئی وڈ لائک تو اپریشیٹ the specialized health care department کہ انہوں نے یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ پسلے دو سال میں ہر دو ہفتے کے بعد باقاعدہ ڈی بی سی ہوتی ہے یعنی پروموشن کمینڈی کی میٹنگ ہوتی ہے اور جتنی پروموشنیں رکی میں تھیں ان پوری پروموشنوں کو ہم نے مکمل کیا اور اس کے بعد جو استادوں کی کمی تھی ان کو ہم نے پورا کیا تو میں سلوت ذرا تھوڑی سی ڈیجنل بتا دیجے گا سب سے پہلے جو پچھلے دو سالوں میں نئی recruitment کی گئی ہیں under specialized health care جو teaching faculty ہے جو critical mass ہے ہمارے specialized health اس میں جو recruitment اب تک کنجاب public service commission سے ہوئی ہیں اس میں 479 doctors جو teaching faculty ہے یہ اب تک ہمارے پاس جوئن گھر چکی ہے پنجاب public service commission سے ریکمینڈیشن کے بعد اور تقریباً پانچ ہزار نرسز جس میں کے پانچ سو میل نرسز بھی شامل تھے یہ وہ سٹاف ہیں جو ہمارا recruitment کر کے process ہو کے اور as per their merit positions deploy ہو گیا اس وقت ہمارے hospitals میں کام کر رہے ہیں other than that جو ہماری posts available تھیں for initial recruitment وہ تقریباً 851 ایسی تھی جو ابھی requisitions جانی تھی پنجاب public service commission کو تو پچھلے دو سالوں میں یہ 851 requisitions فردر جا چکی ہوئی ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب public service commission بھی اس کو بہت ایکسپیڈیشیسلی ایڈوٹائیز کر کے جو ہے اپنا process recruitment کا complete کر سائیڈبن سائیڈ کوویڈ کے حوالے سے جو recruitment scheme کی کوویڈ ایک ایسی امرجنسی تھی جس میں ہمیں ظاہر ہے جب beds کی تعداد بڑھائی تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ nurses اور paramedics کی جو نمبر بھی increase کرنا تھا تو اس میں ہم نے تقریباً دو ہزار اپنے جس میں تمام شامل ہیں doctors بھی nurses بھی یہ سناف جو ہے recruitment کی teaching faculty کی سب سے زیادہ induction کی بنیادی چیز جو ہے ان کی post graduate training ہے اور بنجاب الحمدللہ اس وقت چوبیس سو سے پچیس سو induction جو ہے post graduate training کی جاتی ہے جبکہ اس میں یہ جو slots تقریباً ایک ہزار slots جو ہے وہ پچھلے دو سالوں میں بڑھائی دیں گیا یہ پہلے قطیب ان بارہ تیرہ سو سے قریب تھی اور چوبیس سو سے پچیس سو کے درمیان ہر سال جو ہے induction ہو دے گیا اسی طرح جو ایک اور induction کا method ہے وہ ہمارا promotions کا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیپارٹمنٹ میں وہ فرہ بیری لاؤ پیری لاؤ ٹائم ایت رمائن سکتا کھا اس کو الحمدلللہ جو ہے وہ سارا گیر راب کر دیا گیا ہے اور آپ تک ہم نے 856 ڈاکٹرز کی promotion from assistant professor to associate professor from associate to professor یہ پرموشن بھی گیا یہ process usion ہو گیا اور جس جس طرح ویقی سیار آرکی اس طرح فرث روی ایک شکریہ بلٹیکل پروگرام کے آپ کے بی سی منٹ جو ہیں وہ بتم ہو چکے ہیں جون دوزہ دنیس میں آپ نے بغیر پانچ کیا ہے وہ جون دوزہ دیس میں کر لیے بھی ہما سے وہ آدمی کو سیدری میں ملی وزیریہ ہم صاحب کہتے ہیں کہ کٹی کے کا جو سید انساف گارڈ ہے وہ بیسٹ ہے سنجاب کا کیا اس کی جو نقائص ہیں کہ وہ وزیریہ ہم صاحب اس کو بیسٹ نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ آپ یہ پورا سبق پڑھتے رہے تو بی بی تو سارے جواب پہ آپ کافی ہوگے نا پانچ سوال ان کا جواب دے دیتی ہو نمبر وان آپ ایڈھاک نرسز آپ کو کیوں لینے کی ضرورت ہے جب ہم پرمنٹ ایمپلائمنٹ دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے اگر آپ نرسز دیکھیں سنجاب کا کیا ہے کہ ہم نے نرسز کولجز کنورٹ کر دی ہیں سولہ کولجز کنورٹ ہو گئے ہیں سولہ کولجز کے اندر ایڈمیشن ہو چکی ہیں باقی کولجز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں اگلے تین مہینے کے اندر ان کی بھی ایڈمیشن ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کوویٹ کی وجہ سے ابھی تو کوئی کولج کھلے ہی نہیں تھے نان اوہ کولجزز وہ اوپن اگزامز بھی ڈیلے ہوئے تھے ان سب چیزوں کو مدرز رکھتے ہوئے ساری نرسز جو ہیں ان کی ایڈمیشن ہوگی اور ساری نرسز جو ہیں ان کی ایڈمیشن ہوگی اور ساری دن دس یئر ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے 44 نرسنگ سکولز جو ہیں وہ سب کنورڈ ہو جائیں انٹو کولجز سب سے بڑا مسئلہ ہماری لیے اس وقت یہ ہے جو فیکلٹی کی کمی ہے اس فیکلٹی کی کمی کو ہم اوبرکام کرنے کے لیے آلریڈی تین اوٹریزمنٹ دے چکے ہیں اور جیسے جیسے استاد آ رہے ہیں وی آر کنورٹنگ دیم انٹو بے در نرسنگ کولجزز ایک تو یہ بات ہو گئی جہاں تک صحت انصاف کارٹ کا تعلق ہے خیبر پختونخہ میں نے دس لاکھ کا پیکج دیا ہے آپ بالکل صحیح فرمارے ہیں ہم نے یہاں سات لاکھ بیس ہزار روپے کا پیکج دیا ہے انیشلی ہم سات لاکھ بیس ہزار کا ہی پیکج دیں گے فر سمپل ریزن کہ اگر آپ خیبر پختونخہ کی ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں اور اس کی کمپیرزن آپ پنجاب کی پاپولیشن کے ساتھ کریں تو گیارہ کروڑ کی عوام ہے بلکہ تقریباً بارہ کروڑ کی ان کی کوئی تقریباً سوا دو کروڑ کی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ لیکن important تو intentions کی ہے ابھی تک سب سے بڑی بات ہے کہ 36 کے 36 لاکھ کے اندر ہم نے کارٹز بانٹ دی ہیں مزید بانٹے جا رہے ہیں اور آگے اس کو expand کرنے کی already instructions مل گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ we are trying our level best کہ ہم اپنا جو health card کا system ہے اس کو زیادہ سے زیادہ improve کریں اور at power line کہ تاکہ قریب بندہ جو ہے اس کو سہولت یہ ساری چیزوں کی مل سکے ہاں جی anybody else جی دیکھیں میرا خالے جہاں تک پاکستان medical commission کا تعلق ہے پاکستان medical commission تو بچزار پر کہا ہمیں law now there and it has been passed by the assembly کوئی بھی نئی آپ جب reform لاتے ہیں تو اس reform کے اندر آپ کو پتہ resistance تو ضرور ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ اس کو پچھلی دفعہ یہ جو ایک statuary body کو اتنا زیادہ politicize کر کے دیا گیا تھا کہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ اس کو جتنا یہ political کریں اتنا بہتر وہ سہولت دیں گے جو working model ہے اس میں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی بسکلی سا ریجسٹریشن باڈی it registers all the doctors and it registers all the دندل وہ اسی طرح ریجسٹریشن ہوگی the degrees جو ان کی ریکنائز ہونی ہے اور جو پوسٹ راجویٹ ڈگریز یہ ہے they have to be recognized it will become a much better system اور میرا خواہل ہے فیصل سلطان صاحب نے اس کی بڑی ڈیٹیل قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے میں بیسے ان کو ریکویسٹ بھی کرنے لگی ہوں کہ آپ پی ایم سی ایک کیو پر پنجاب آ کے ایک دفعہ یہاں بھی پریس کانفرنس ضرور کریں تاکہ میڈیا کے سامنے بھی ہم بتا دیں کہ کونسی کونسی جو اس تبدیلی سے ہمیں جو فابائت ہوں گے جی 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 میگا پروجیکٹ تو تھا کوئی شک نہیں ہے جس پروجیکٹ کی اوپر اٹھارہ عرب روپے دے دیا گئے تھے تو میگا تو تھا اتنے پیسے دے دی اور چلی نہیں رہا تھا پہلے تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ میرا خیالہ آج پی کے علاہ والوں کا ہم شکریہ ادا کریں جس طرح انہوں نے کووٹ کے دورانیاں میں خدمت کی ہے اور میرا خیال ہے جتنی فرمایشیں ہمیں آتی تھیں کہ جی ہمیں پی کے علاہ داخل کریں meant they were giving good services we ensured کہ سارے ان کے beds فنکشنل ہو گئے we ensured کہ سارے beds ان کے oxygenated ہو گئے so mashallah over this seven months پی کے علاہ has become totally فنکشنل اب naturally کووٹ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا انتظار اس لیے کرنا پڑھ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی سکول کھلے ہیں سکول کے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ریس جائے میوں کو ابھی تک ہم نے کووٹ کے لیے رکھا باقی ہسپتالوں کو ہم نے شروع کر دی ہے میوں کو ابھی تک کووٹ کے لیے پی کے علاہ کے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو بھی نویمبر میں شروع کر کے اور ایک بہت روبیس پروگرام لے کے آ رہے ہیں چیف پرسٹر کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ لیور ٹرانسپلانٹ already اس پہ کام شروع ہو گیا ہے جو لیور ٹرانسپلانٹ کی ٹیم ہے اس سے we are already sitting and working a complete program on it اس کے بعد کرنی ٹرانسپلانٹ پھر ڈالیسز سب کچھ دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے بائی مڈ اکٹوبر اور فرسٹ ویک اف نویمبر شروع ہو جائے گا صرف ہم اگر شروع کر دیں اور پھر خدا نہ خاصتہ کووٹ کے مریض بڑھ جائیں تو پھر دوبارہ ختم کرنا جو it becomes a problem تو صرف تھوڑا سا اس کا انتظار ہے it is functioning ان کا بورٹ کام کر رہا ہے اگر نہ کام کر رہا ہوتا تو بتائیے آپ لوگوں کی اتنی خدمت کیسے کرتے پیکیلائے والوں انتو بہت خدمت کی جی 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 دیکھیں جہاں تک ادریات کا تعلق ہے جو میں نے ساری ڈیٹیل لی کل رات میں نے بڑی ڈیٹیل فیصل سلطان صاحب سے بھات کی تھی بلکہ ان کو میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو قیمتیں بڑھ ہی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی بھیج دیں ہمیں اور انشاءاللہ میں آپ سب کو بھیجوا بھی دوں گی سم او تیز لائف سیونگ ڈرگز لائک ایٹروپین اس کی سوا روپے کا ٹی کا آتا تھا جو ایٹروپین بناتا ہے وہ کہتا ہے یا میرے بارے میں نہیں ہے کہ میں سوا روپے کا بناو اس کی قیمت بڑھ کے پانچ روپے ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ جو تھا کیا کہتے ہیں بیسکلی مینگنیزیم سلفیٹ ہم ایکلیمشیا کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ایک روپے بیس پیسے کا ٹی کا تھا اب اس ٹی کے کی قیمت اگر بڑھ کے چار روپے ہو گئی ہے دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ چار سو گناہ زیادہ ہوئے گی تو میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم میں ان سے جو ریکویسٹ کی ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیے تاکہ دوائیوں پہ ہم ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ ایک سٹنگ کریں گے آپ کو ایکسپلین کریں گے نمبر ون دو ہزار تین کے بعد کوئی قیمتیں بڑھائی نہیں گئیں پرانی حکومت نے دو ہزار سترہ کے دسمبر کے اندر ان کو کوٹ میں بلائے گیا تھا اور دو ہزار سترہ کے دسمبر میں انہوں کوٹ کے اندر بیٹھ کے ایک باقاعدہ کیابنٹ کے تھو اپروف کروایا تھا کہ یہ طریقہ ہوگا اکورڈنگ ٹو انفلیشن ریٹس کے ہم دوائیوں کی قیمت بڑھائیں گے آپ کو لوجیکلی کرنیے دیکھیں نا اگر ڈالر کی قیمت بڑھی ہے مہنگائی ہوئی ہے تو ایک بندہ جو پہلے ایک روپے میں گولی بنا لیتا تھا اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ ایک روپے میں اس کے وجہ سے ڈرگز میں کلہ تانی شروع ہو گئی سستی چیزیں تھیں for example not expensive medicine لیکن کیونکہ وہ بیونڈ کپاسٹی ہو گئی بنانے کے لیے تو دیر فور we have to sit down and talk ایٹرپین is a life saving drug when we talk about ایڈرنیلی is a life saving drug when we talk about مگنیزیم سلفیت these are life saving drugs یہ سوا روپے کا یا ڈیڑھ روپے کا جو ٹیکہ اگر چار روپے کا ہو گیا ہے تو ہمارے لیے تو بہت ضروری تھا کہ یہ ٹیکے کی پروڈکشن ہو اور تاکہ ہمارے مریضوں کے لیے available ہو تو اس کی ایک پوری لسٹ ہے کوئی تقریبا 94 ڈرگز کی اور جو ان کی increase ہے وہ basically جب کہتے ہیں 300 گناہ 400 گناہ وہ لگتی تو بہت زیادہ ہے لیکن it is in the affordable range اور پھر سب سے important چیز ہے all indoor patients in all our hospitals سرکاری ہسپتالوں میں they get free medicines emergency is totally free چاہے وہ district quarter ہسپتال میں ہو یا ہمارے سرکاری جو بڑے teaching hospitals and we are ensuring that جن لوگوں کے پاس کارڈ ہے ان کو جب وہ indoor میں داخل ہوتے ان کو medicines وہاں available ہوتی ہے میں مانتی اس بات کا کہ medicine ایک بہت بڑا pressure ہوتا ہے لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو آدمی نہیں افورڈ کر سکتا اس کو ہر طریقے سے سہولت دے کوویٹ کے دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ PIC میں جو medicines تھی ان کے لئے کیونکہ لوگوں کو لائنوں میں آکے کھڑا ہونا پڑتا تھا ہم نے ان کو باقاعدہ through post بھیڑنا شروع کر دیا اور اسی کی وجہ سے اب اس طرح کیپٹن عثمان صاحب نے آپ کو بتایا ہے ہم کوشش کریں کہ مریضوں کو convenience ہی دی جائے کہ ان کے گھروں تک ان کی دوائی پہنچانی جائے تاکہ وہ پوری کوشش کی جاری کے medicines ابھی دیکھیں anti-tuberculous medicine آپ جو بندہ ٹی بی کا ہمارے ساتھ ریجسٹرز اس کو free medicine ملتی ہے اگر آپ ایڈز کا مریض ہے اس کو جو expensive medicine اس کو free of cost ملتی ہے جب آپ hepatitis کی بات کرتے ہیں expensive وہ ہے آپ دیکھ لیجے کتنے hepatitis کے patients کو نہ صرف ہم نے identify کیا ان کی treatment بھی کی اور جو negative تھے ان کو vaccine بھی ملی تو حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو دوائیوں کا بوجھ ہے یہ بھی غریب آدمی پہ نہ پڑے اور انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے جاری رہے گی میں نے بتائیے گا کہ نواز شکریہ آپ پہ ایڈپٹ رہے ہیں وہ کونسا chemical ان کے blood ملائے جاتا ہے یہ آپ حضورت بات کرے اس بات کی طرح بتا دے کہ دیکھیں بیٹا میں تو اپنی زمواری تو لیتی ہوں ہمیشہ اور میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس بات پہ کبھی بھی میں انکار نہیں کیا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے ہمارے پاس تو ان کو تھرمبوسائیٹوپین نے پرپرہ ڈائیگنوز ہوا جہاں تک جس بیماری کے پاس سات وہ ہمارے پاس آئے تھے اس کا ہم نے باقاعدہ علاج بھی کیا اور یہ بتاؤں کہ چھے سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں فور دی میڈیسن ٹو بیکم ایکولی ایفیکٹیب ہم لوگوں نے جو بیس ٹریٹمنٹ آویلیبل تھا تھرمبوسائیٹوپین کے لیے وہ دیا گیا اور میرا خیال ہے جب وہ وہاں گئے ہیں انگلنڈ پہنچے ہیں تو آٹھ ہفتے ہوئے تھے پرابلی اس پلیٹلیٹوز ڈیفینیٹی سٹیبلائز کیونکہ ہمیں اس کے بعد کبھی پلیٹلیٹ کی ریپورٹ نہیں آئی مجھے نہیں آئی کبھی پلیٹلیٹ کی ریپورٹ جو بار بار ریپورٹیں مانگ رہے تھے نا کیونکہ ایک پرابلم تھا جس کے بارے میں آپ لوگ بھی بہت پریشان تھے نون لیگ والے بھی بہت پریشان تھے تو پلیٹلیٹ کی کبھی ریپورٹ ہمیں بھیجی نہیں میرا خیال ہے کیونکہ وہ نورمل تھا تو اگر میں بھیجی نورمل ریپورٹ تو باوت کہ ان کے سکان کروا لیں ان کے ٹیسٹ کروا لیں پر وہ ویسے تو ہمارے ٹویٹمنٹ سے جب ان کو ملنے گئی تھی تو کافی خوش تھے لیکن انہوں نے فروایا کہ میں اپنے معالی سے بات کروں گا اب مقصد یہ ہے کہ میں تو میرا خیال ہے نہ اس موقع سے کبھی تھا کہ جو خبر تھی مجھے بتائی جاتی تھی اور پھر انسانی ہمدردی کے تحت ایک بندے کو باہر جانے دیا ان کی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ تھی کہ میں آپ کو ریگولرلی ریپورٹس بھیجوں گا اور اسی کے مطابق توسیع ہوتی رہے گی بیل کے اندر لیکن مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے وعدہ خلافی کی میرے خیال میں تو وعدہ خلافی کی کی ہم نے تو بڑے اچھے بیتری سوچتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے اجازت دی تو ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ ہمیں اپنی ریپورٹیں بھیجتے نہ ریپورٹیں بھیجوائیں نہ بات کرنے کو بتانے کو میں تو خود ان کے پرسنلی ان کے معالج کو بھی فون کر لیا یعنی اس سے زیادہ اور بندہ کیا انٹرسٹ لے سکتا ہے کہ میں ان کے معالج کو فون کر کہ کہ آپ ریپورٹیں تو بھیجوائی دیجئے کی کیونکہ آپ اگر تو توسیع مانگ رہے ہیں ان کے بیل کی تو ریپورٹیں آئیں گی تو ہم آپ کو توسیع دے سکیں گے پھر وہی بورڈ جس نے جس کے پاس جب ریپورٹیں نہیں آئیں تو اس بورڈ نے کہ یہ جو ریپورٹیں بار بار بھیجنا ہیں ان کی بارے میں تو ہمیں سب کچھ پتا ہی ہے اس بیسس پہ ہم کیا کہیں اس کا مطلب انہوں آئے گی تو میں کرواؤں گا بچے آپ کے وہاں باقی ہیں آپ کروا لیتے کہتے کہتے پرائیزیشن آفٹر آل آپ جس طرح ماشاءاللہ بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہے تو آپ واپس پاکستان آئیں گے تو پارٹی لیڈ کریں گے تو آپ علاج کروا لیتے لیکن اس وقت میرا خیال ہے وہ زیادہ چاہتے تھے کہ بچی بھی وہاں آجائے اور انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اب بھی نہیں علاج کروایا بھئی اگر کوئی دیکھ میرا خیال ہے سب سے امپورٹن یہ بات ہے جو سیمپل وغیرہ لیے گئے ان کو بالکل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اور اب کبھی بھی ضرورت پڑے تو ہمیں وجہ یہ ہے کہ دس پندوں کا بورٹ تھا دس پندوں کا بورٹ تھا ہر بندہ جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا تو مجھے تو اپنے ڈاکٹرز پہ بہت اعتماد ہے کہ کسی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جی اب آخری سوال مقصد یہ ہے میرے گزراء ساری زندگی میڈیکل کالج میں پڑھاتے رہی میں تو میڈیکل کالج میں پڑھاتی رہی ہوں میں پڑھاتی ہمارے وزیر کیوں اپسٹ سب نے اچھی فیعت میں جب کیابنٹ میں گئے تو ساروں نے اچھی فیعت میں چلے جائیں یہی کہا تھا کہ چلے جائیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی وعدہ خلافی کی تو اپسٹ ہو جاتے بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں جب وہ کہتے بیان جب ہوتے جوش بیان میں پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو اگزیک سیچوئیشن اس کے بارے میں میں آپ بات نہ کروں میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ اگزیک سیچوئیشن یہ ہے اور یقینا ان کی طبیعت بہت بہتر ہے بلکہ میرا خیالہ بہت خان صاحب نے تو کہا بہت بہت سیچوئی لیا ہے ورنہ بلوانا پڑے گا لانا پڑے گا امپورٹن چیز ہے کہ آپ بہت 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 اور اگر آپ کا علاج بہا نہیں رہا کہ کو وگیا کو وگیا تو واپس آج ساڑھے کو 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 وگیا بہت اچھے پاکستان چیز زندگی کے اندر بیماری تو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا میں بلد پریش کی بیس سال سے مریض ہوں تو مطلب بندہ بڑا ہوتا ہے عمر زیادہ ہوتی ہے یا کوئی بیماری لگ جائے تو آپ کی زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے تو آپ اپنی بیماری کوئی بندے کو سیاست تو میرا خیالہ آج آپ کو پتہ پرائیم میری ساتھ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ مطابق we want him to come back اور انہوں نے بیر پروچنگ بریش گورنمنٹ کہ آپ پیس بھیج دیں انکو بکوز ان اب سکوانڈر آپ دیکھیں نا انکو مفرور کرا دی گیا ہے بائی کوٹ اور میں کئی تف بڑی حیرانی ہوتی ہے جو ہمارا ماشاءاللہ نون لیگ والے آکے الزام تراشی جی ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ستم کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو جب سزا ملی تھی تب ہماری حکومت تھی پہلے تو یہ سوال پوچھا جائے نا کہ جب نواز شریف کو سزا ملی یا ڈس کو لیف آئے ہوئے تو ہماری حکومت تھی ہم تو حکومت میں نہیں تھے نا حکومت تو آپ کی اپنی حکومت رہی اس کے بعد دیڑ پونے دو سال دو سال رہی جس میں آپ نے اپنی مرضی کا پرائیم ملسٹر بھی لگایا جس کے اندر حاکان عباسی تو حکومت اگر میرا خیالہ ہماری یاداش اتنی کم نہیں ہونی چاہیے یہ سارے کام جو آپ کے عدارے کرتے ہیں آپ کا نیب جو تھا وہ ہم نے بنائے جب رولز آپ نے تبدیل کرنے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیے تب تو آپ ایک دوسرے کے پیٹ پی پھال کے اور ان کے اندر سے آپ پتہ نہیں کیا کچھ نکالنے لگے تھے لیکن مقصد یہ ہے آج اپنی ضرورت کے مطابق بار بار الزام حکومت پہ لگا رہے ہیں نمبر ون ہم آپ جا کے کو انفلنس کرتے ہیں کوٹ گفز اگر شہباز شریف صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے تو کوٹ ریجیکٹ کی ہے ہم نے تھوڑی کی ہے یعنی جون کے مہینے سے ان کی بیلیں چل رہی ہیں اگر اس کو اس نے کی ہے کوٹ ریجیکٹ کی ہے مطلب کتنی بری بات ہے کہ آپ بار بار کہیں حکومت کری حکومت کیسے کر سکتی ہے اگر حکومت کرنے والی ایسی بات ہوتی تو ہمارے اپنے بندے نہیں جا کھڑے ہوتے ناب کے اندر ہمارے اپنے بندے بھی حاضری دیتے ہمارے اپنے کیا کہتے ہیں چیف منسٹر کو انہوں نے بھلا لیا تو کسی نے نہ کی سو ای تنگ انہوں نے وطیرہ شروع کی ہے حکومت ہمارے پر ظلم کر حکومت بھائی جب پنامہ کیس آیا تھا پنامہ لیکس آئی تھی اور ہماری حکومت تو نہیں تھی آپ کی اپنی حکومت تھی اور جب آپ کو اس کوٹ نے کیا جو آپ کی حکومت میں تھی آپ کو اگر ناب نے پکڑا تو آپ کی اپنی بنائی بھی ناب تھی تو میں یہ دوبارہ اس جو آکے امپریشن دینا چاہ رہے ہیں آکے لوگوں کی آگے اور آکے سمپتھی ووٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے پر بڑا اور کئی دوا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے سینر جنرلسٹ جو ہیں وہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جی حکومت بڑا ظلم کس چیز کا ظلم کر رہی ہے نیب ہم نے آکے کوئی نہیں بنا دی جو بندہ لگا آپ نیب کا وہ ہم نے لگا آکے مطلب دیز اگر آپ کا خیال ہے کہ ڈرکونین لاؤز تھے حالات بڑے خراب تھے تو آپ جب وہ اپنے ساتھ کہتے نورہ کشتی کرتے تھے اس زمانے میں آپ نیب کو فارغ کر دی نا تھا ہم نے تو نہیں بنا کیا تھے نا آپ کو ہم نے تو انہیرٹ کیا یہ سارا کوش اب اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کرے ہم اگر کوشش کر رہے ہیں کہ law rules regulation ہو ہم ہی پر اتراز ہو رہا ہوتا اس اس لئے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سوال جو ہے ایسی شوقیا سیاسی سوال ہوتے ہیں جی anything thank you جی بڑی میرے بانی